بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں پیارے بچوں ایڈ کلاس میں ہم نے کل کے لیکچر میں نیورون کی ساخت پڑی تھی ڈائیگرام پڑی تھی آج ہم پڑھیں گے types of neurons very very important یہ پورے آپ کے چپٹر کی جو بیس ہے جو بنیاد ہے وہ اس ٹاپک پہ ہے آپ نے types اگر سمجھ لیں تو آپ کو آگے جو آپ دماغ اور سپینل کارڈ کے فنکشنز پڑھیں گے اس میں آپ کو بہت زیادہ help ملے گی تو پیارے بچوں بورڈ پہ دھیان سے دیکھنا ہے اور آواز کو غور سے سننا ہے اگر آپ لوگوں کو کئی سے سمجھ نہیں آرہی تو یوٹیوب پہ یا واتس میں ان باکس میں آپ جا کے مطلب اگر آپ ان باکس میں میسج کریں گے سر کو تو آپ کو ریپلائی مل جائے گا types of neurons neurons کی اقسام neurons آپ پڑھ چکے ہیں کہ neurons ایک اکائی سیلز ہیں جن کے ذریعے سے دماغ اور سپینل کارڈ وغیرہ بنتا ہے اور یہ پیغام رسائی کا کام بھی کرتے ہیں پیارے بچوں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں sensory neuron sensory neuron کیا ہوتی ہیں motor neurons motor neuron کیا ہوتی ہیں inter neuron sensory neuron کے لیے پیارے بچوں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ sense organs کیا ہوتے ہیں آپ نے چھوٹی کلاسز کے اندر پڑھے ہیں کہ five sense organs ہوتے ہیں آنکھ ناک، کان، زبان اور جلد five sense organs جو ہے یہ پیغام رسائی کا کام کرتے ہیں ان پانچ organs سے اگر پیغام یہاں سے دماغ تک جائے تو ان five sense organs سے جو neurons بیٹا پیغام ان five sense organs سے آپ کے دماغ کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ یا آپ کے سپینل کارڈ کی طرف لے کے جاتی ہیں تو وہ نیرون جو five sense organs سے پیغام آپ کے دماغ اور سپینل کارڈ کی طرف لے کے جاتی ہیں جواب نہیں لے کے آتی بات کو اور سے سمجھے کہ وہ neurons جو ان five sense organs سے پیغام دماغ یا سپینل کارڈ کی طرف لے کے جاتی ہیں ان neurons کو بیٹا ہم sensory neurons کہتے ہیں اور ان کا نام sensory neuron ہی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ interconnect ہوئی ہوتی ہیں sense organs کے ساتھ تو پیارے بچوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ sensory neuron کیا ہوتی ہیں کہ دماغ انسانی جسم کے یا جانوروں کے جسم کے پانچ sense organs سے اگر پیغام دماغ یا سپینل کارڈ تک جاتا ہے تو جس neuron سے جائے گا اس neuron کو ہم کیا کہتے ہیں sensory neuron چلے چلتے ہیں آگے motor neurons کی طرف تو پیارے بچوں motor neurons کو بھی آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے جو ہم دماغ یہ five sense organs سے پیغام جاتا ہے وہ nerve impulse کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے nerve impulse اب جب nerve impulse ان five sense organs سے آپ کے دماغ یا سپینل کارڈ کو پہنچ جاتی ہے تو دماغ یا سپینل کارڈ اس کا رسپونس دیتا ہے جواب دیتا ہے اب جو پیغام آیا five sense organs سے تو جن neuron سے آیا وہ sensory neuron اور اب دماغ اور سپینل کارڈ جن neuron کے ذریعے سے بیٹا جواب بھیجیں گے جو آپ کا nerve impulse آئی ہے اس کا رسپونس جو ہے وہ motor neurons کے ذریعے سے بھیجا جائے گا تو مطلب کیا ہوا کہ پیغام بھیجنے والا دماغ اور سپینل کارڈ کی طرف neurons الگ ہوتی ہیں اور ادھر سے جواب لانے والی الگ ہوتی ہیں اور یہ کام بیٹا دو کام دو چیزوں کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے دونوں کے میں نے نام ہی در لکھے ہوئے ہیں muscles اور glans بہت سارے کام ہمارے جسم میں glans کے ذریعے سے ہو رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کا شوگر لیول کم ہو گیا تو اس کو glans سکریشن خارج کریں گے شوگر لیول بڑھ جائے گا اگر آپ کا شوگر لیول بڑھ گیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے glans ہارمونز خارج کریں گے سکریشن خارج کریں گے تو کنٹرول ہوگا اسی طرح اگر آپ کا قاد بڑھتا ہے تو قاد بڑھنے میں بھی glans کام کرتے ہیں آپ کا کھانا عظم ہوتا ہے glans کام کرتے ہیں تو کچھ ایسے فنکشن ہیں جن کو glans کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جسم میں فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جن کو muscles کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹا یہ five sense organs جتنے بھی ہیں ان کا پیغام آنا سنسرین نیرونز کے ذریعے سے ہے اور ان کا ریسپونس یعنی جواب جو جاتا ہے وہ موٹر نیرونز کے ذریعے سے ہوتا ہے آگے چلتے ہیں انٹر نیرونز کی طرف پیارے بچوں انٹر نیرونز کو بھی آپ نے دھیان سے سمجھ لیں انٹر نیرونز کیا ہوتی ہیں انٹر نیرونز جو ہوتی ہیں وہ انٹر کنیکٹ کرتی ہیں دماغ اور سپینل کارڈ کو یعنی یہ دماغ اور سپینل کارڈ کے درمیان جو رابطہ قیم ہوتا ہے وہ رابطہ انٹر نیرونز کے ذریعے سے ہوتا ہے اور سنسری اور موٹر نیرانز کو جوڑنے کا کام جو ہوتا ہے دیکھنا یہاں سے سنسری نیرانز آ رہی ہیں یہاں سے پیغام جا رہا ہے موٹر نیرانز کے ذریعے سے تو ان کے درمیان میں جو سنسری اور موٹر نیرانز کو جوڑ کے رکھتی ہیں ان دونوں کو جوڑنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ جو ذمہ داری نباتے ہیں وہ انٹر نیرانز نباتے ہیں تو آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پیارے بچوں پڑھ لیا کہ سینسی نیورانز موٹر نیورانز اور انٹر نیورانز کیا ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے کمیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگلے لیکچر کے لیے خدا حافظ